اسلام علیکم اس رہاشگاہ میں کبھی بھی پرندے رانی کھیت یا آئی بی جیسی بماری کی زد میں نہیں آئے کیونکہ ان پرندوں کو وقتن فوقتن ہر ایک ماہ بعد ڈیڑھ ماہ یا دو ماہ کے بعد یہ والی ویکسین پلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پرندے ان مخلق بماریوں سے ایسے جان لیوہ امراض سے محفوظ رہتے ہیں ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی یہی ویکسین تجویز کی جاتی ہے تاکہ آپ کو نقصان کا سامنہ نہ کرنا پڑے پرندوں کی تعداد کم ہے یا زیادہ پولٹری برڈز کو مطلقہ امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر ویکسین پانی کے ذریعے پرندوں کو پلانی ہو تو سب سے پہلے ان تمام برڈز کا ان تمام مرگیوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے جنہیں ہم یہ ویکسین ملا پانی پلانے والے ہیں اگر کچھ پرندے بیچ میں بمار ہیں ان کو ویکسین دے دی تو ویکسین کا ریاکشن فلاک کی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے این ممکن ہے کہ جس مرض سے بچاؤ کے لیے آپ نے جو مطلقہ ویکسین دی ہے وہی مرض وہی بماری آپ کے پرندوں پہ حاوی ہو جائے مثال ہے ہم رانی کھیت یا آئی بی بماری سے تحفظ کی حاطر ویکسین پلانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تازہ ویکسین جس میں حشک جمع ہوئی ویکسین کے ٹکی موجود ہو اور اس کے ساتھ یا تو ملائی اترا ہوا دودھ ہو یا حشک دودھ ہو یا ڈیسٹل وارٹر یا ڈائلوینٹ ہو ساف تازہ نیم تھنڈا پانی اور پلاسٹک کا برتد دستیاب ہونا چاہیے ویکسین پلانے سے پہلے کچھ منٹوں یا آدھے گھنٹے کے لیے برڈز کو پیاس دیں اور اس دوران کچھ غزہ دیں ویکسین وائل یا ویکسین ملے پانی کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے خوشگوار موسم یعنی صبح یا شام کے اوقات منتحب کریں پانی اتنا ہونا چاہیے جو آپ کے قیمتی پرندے آدھا گھنٹا یا پینتالیس سے پچاس منٹ کے دوران ہی پی لیں اور فلاک میں ایک بھی پرندہ ایسا نہ رہے جس نے یہ والا پانی نہ پیا ہو اگلا پانی بھرنے سے پہلے برتن دھولیں اور اگر آپ کے پاس ویٹمن ای اور ویٹمن سی دستیاب ہیں تو یہ پانی میں شامل کر کے دیں ان سے ویکسین کی وجہ سے ہلکے پھلکے تناؤں سے سٹریس سے نکلنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے کوشش ہونی چاہیے کہ ویکسین پلانے کے بعد اگلے چوبیس سے بتیس اور بتیس سے اٹھالیس گھنٹوں تک پرندو کی رہاشکہ کے اندر یا قریب زیادہ سرگرمیاں نہ ہوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کر ساف کریں یا ساف سترے گلوز دستانے وغیرہ پہن لیں پانی کی مطلوبہ مقدار پلاسٹک کے برتن میں بھر لیں اور اگر ویکسین مکسنگ اور پلانے کے لیے دودھ سے آگاز کرنا ہے تو اسے اس پانی میں مکس کریں ویکسین وائل سے الومینیوم کی فائل اتاریں اور وائل پانی میں ڈال کر وہاں اندر ہی اوپر سے ربر اتاریں ویکسین میں پانی بھر کے مکس کر کے ویکسین کو اس پانی میں حل کر کے ہالی وائل باہر نکال دیں اوپر سے سٹیکر اتار کر اپنے پاس بطورے ریکارڈ رکھیں اور ہالی وائل جلا دیں ویکسین شدہ پرندو کے اجسام میں ایک بیریئر سا بن جاتا ہے ایک پل یا بریج بن جاتا ہے جسے اب وہ وائرس نہیں توڑ سکتا چاہے وہ وائرس رانی کھیت کا ہو یا پھر آئی بی یعنی انفیکشس پرونکارٹس کا آپ کے چکنز محفوظ رہیں گے کیونکہ آپ نے ان کو ویکسین کروا لی ہے اگر ہم ویکسین کروانے پر حرچہ نہیں کرتے تو بعد میں عدویات کا حرچہ اور فلاک میں سے مرگیوں کی امواد سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ویکسین کی قیمتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کمرشل پولٹری یا گھروں میں پالے جانے والے برڈز ایک سروبیشتر آئی بی اور رانی کھیت جیسے محلق امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا بنیادی طور پر علاج ناممکن ہے تو اچھی پلیسی یہی ہوتی ہے کہ پرندو کو پریونشن کے طور پر یعنی حفاظتی احتیاطی تدابیر کے طور پر ان لا علاج بماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ویکسینز لازمی کروایا کریں برڈز تداد میں کم ہیں تو دوسرے قریبی پولٹری فارمر بھائیوں سے رابطہ کر کے پہلے سے ہی ان کے علم میں لے آئیں کہ جب بھی آپ آئی بی یا رانی کھیت ویکسینز اپنے فلاک کے لیے لائیں تو اس میں سے مجھے بھی پچیس پچاس یا سو سی سی ویکسین ملا پانی دیجئے گا میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گا جتنی بھی بنے گی بیس تیس پچاس ستر اسی سو روپے جو ویکسین دستیاب ہو وہ ایک ہزار چکنز کے لیے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس اتنے برڈز نہ ہوں اسی لیے علاقے کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خریداری کر لینا تاکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں سب کے پرندوں کو وہ والی ویکسین دی جائے سکے پلائی جائے سکے اور تمام برڈز میں ایک ہی ٹائم پر ایمنٹی پیدا کی جا سکے اگر رانی کھیت یا آئی بی بماری اس علاقے اس محلے میں آ جاتی ہے تو تمام چکنز کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ پہلے سے ہی ان کے اجسام میں ان بماریوں کے حلاف لڑائی کرنے کی طاقت یعنی کوت مدافت موجود ہو وہ مضبوط ہو اور ان بماریوں ان وائرسز کی وجہ سے پولٹری فارمز نقصانات سے دوچار نہ ہوں لہٰذا پولٹری برڈز کو رانی کھیت اور آئی بی جیسے وائرسز سے مفوض رکھنے کا آسان ترین عمل اس ویکسین کا استعمال ہے جو ان ڈی اور آئی بی دونوں بماریوں سے تحفظ بھی فرام کرتی ہے اور سستے داموں آسانی سے میسر بھی ہو جاتی ہے اسے ہم سپڑے بوتل کے ذریعے بھی استعمال میں لاسکتے ہیں ناک یا آنک میں کترہ ڈال کر بھی یا پھر پانی میں شامل کر کے پلانے سے بھی پرندوں میں ان ڈی اور آئی بی کے حلاف مدافت یعنی ایمینٹی پیدا کروائی جا سکتی ہے محلق بماریوں سے پرندوں کو بچانا ہمارے فرائز میں شامل ہے گریلو یا کمرشل چکنز رانی کھیت یا آئی بی یعنی انفیکشیس برونکائٹس کی زد میں تب ہی آئیں گے جب ان کے اجسام میں پہلے سے ہی ایکولائی یا دیگر موزر پیتھوجنز موجود ہوں گے یا پھر وہ پرندے جنہیں ہم نے ویکسین نہ کروائی ہو یا ایسا ماحول جس میں گرمی زیادہ ہو نمی انتہائی کم یہ حد سے بڑھ جائے آپ جیسے ہی آئی بی وغیرہ جیسے مرض میں مبتلا برڈ کو دیکھیں تو سب سے پہلے اپنی جراسیم کشی کر کے اسے دیگر نارمل پرندوں سے الگ کر لیں اور ایسے ماحول میں رکھیں جہاں نارمل ماحول کی نسبت ایک سے دو ڈگری سیلسیس زیادہ درجہ حرارت فرام کیا جا سکے یعنی پہلے جہاں برڈ موجود تھا ادھر اگر ٹمپریچر ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس تھا تو اب اس متاثرہ برڈ کو انتیس سے تیس ڈگری سیلسیس درجہ حرارت مہیا کیا جائے پہلا پانی بنائیں جس میں بہار سے نجات والا سیرپ اور منٹوفین یا برومیکزن شامل کریں دوسرے پانی میں لائزوویٹ یا ایمیونٹی میں اضافہ کروانے کے لیے کوئی بھی مرکب استعمال کریں تیسرے پانی میں ایم آکسیسلین یا ڈاکسیسائیکلین اوپر لکھی ہوئی مقدار کے مطابق پانی میں مکس کریں اور اگر چوتھا پانی بنانا پڑے تو اس میں سوڈیوم سینیسائلیٹ ایک گرام ایک لیٹر پانی کے ساب سے استعمال کروائیے گا اسی روٹین کو لگاتار پانچ دنوں تک جاری رکھیں اور اس دوران نمی ساتھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے ستر اور زیدہ زیدہ پچتر فیصد کے درمیان رکھئے گا متاثرہ چیکن کو مزید کسی قسم کے تناؤ کا شکار نہ ہونے دیں کیونکہ پہلے سے ہی وائرس کی وجہ سے برڈ شدید سٹریس میں ہے اب اس ساری ٹریٹمنٹ اور ضروری اقدامات کا تعلق آئی بی یا اینڈی جیسے امراض کے حاتمہ کے ساتھ پلکل نہیں ہے یہ صرف امدادی علاج یعنی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جسے ہم اپنے برڈ کو مزید نڈھال اور لاغر ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کریں گے وائرس چند دنوں سے لے کر ہفتوں تک اور چند ہفتوں سے لے کر مہینوں تک برڈ میں رہ سکتا ہے اسی لیے بیماری کی شدت کا داروں مدار ان عوامل پہ بھی ہوتا ہے کہ جس برڈ پہ وائرس نے حملہ کیا ہے اس کے جسم کا کون سا حصہ یا کون سا نظام اس وائرس سے متاثر ہوا ہے وائرس کی قسم کون سی تھی سٹرین کون سی تھی جس برڈ پہ اس وائرس کا حملہ ہوا ہے اس کا ایمیون سٹیٹس مدافتی نظام کتنا مضبوط تھا آپ اپنے برڈ کو کون سی اور کتنی غزہ دے رہے تھے اور آیا کے پرندے پہلے سے ہی کسی تناؤ کا شکار تھے یا کہ نہیں اگر ہم صرف آئی بی کی بات کریں تو یہ نظام تنفس نظام انظام اور نظام حراج کے مختلف حصوں کو متاثر کرے گی اگر سانس کے نظام میں ہلکا پھلکا انفیکشن آتا ہے صرف اندر کی جنب تھوڑا سا ریشہ بنتا ہے آگے کی جنب چھوٹا سا پلک بن جاتا ہے اور ہماری جنب سے ہلکی بھلکی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ذمہ داری کی وجہ سے ہم اسے چند ہی دنوں میں حتم کر دیتے ہیں برڈ نارمل ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وائرس سے جلد ہی چھٹکا را مل جائے لیکن اگر وائرس کی سٹرین وائرس کی ٹائپ وہ ولی ہوئی کہ جس کی وجہ سے نظام انظام نظام تنفس اور نظام احراج کے گردے بونی طرح سے متاثر ہونے لگتے ہیں تو ممکن ہے کہ وائرس کافی عرصے تک اس برڈ میں موجود رہے انڈی وائرس نیوکیسل ڈیزیز کی بات کریں تو اس کی آگے مزید تین بنیادی بڑی اقسام ہوتی ہیں ایک سب سے کم نقصان کرنے والی ایک درمیانی اور ایک سب سے زیادہ نقصان کرنے والی اب یہ ہماری اور ہمارے فلاک کی قسمت پہ ہے کہ کونسی سٹرین پولٹری برڈز پہ ہم لاور ہوئی ہے تو این اسی پہ دارمدار ہوگا کہ کتنی جلدی ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے ہمارا برڈ سہتیاب ہونا شروع ہو جائے گا اگر چیکن کی ایمینٹی بہت اچھی تھی مدافتی نظام زبردست قسم کا تھا چاہے غزا کے ذریعے امیون سسٹم مضبوط رکھا گیا یا ایک اچھے ماحول کے ذریعے تو وائرس سے جلد ہی نجات مل جائے گی اگر آپ کے پرندے اپنے جسمانی وزن اور عمر کے حساب سے غزا پوری مقدار میں کھا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں پرندے کسی بھی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں تو انہیں ریکاور کرنا ٹھیک کرنا نسبتاً آسان رہتا ہے بنسبت ان برڈز کے جو پہلے سے ہی غزائیت کم کھا رہے تھے کسی نہ کسی سٹریس کا شکار تھے ان کے سامنے ایکولائی مائیکو پلازما اور دوسرے بیکٹیریے کے وجہ سے پہلے سے ہی اندر مختلف عزا مختلف ٹیشوز مختلف نظام متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد رانی کھیت یا آئی بی جیسے وائرسز نے حملہ کیا اٹیک کیا اگر آپ دیگر جرسوموں کو کٹرول میں رکھ لیں صفائی سترائی بہترین قسم کی ہو ویکسینز پہ کوئی سمجھوتا نہ کریں بائیو سکیورٹی جس کا پولٹری کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس پہ اچھی طرح سے عمل پیرا رہیں تو یقینی طور پہ اس طرح کے محلق امراض سے کہ جن کی کوئی ریگولر باقاعدہ قسم کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس دستیار نہیں ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں آغاز میں جو آپ کے ساتھ درجہ رات بڑھانے والی بات کی تھی وہ اس لیے کیونکہ جیسے ہی کوئی وائرس آپ کے برڈ پہ حملہ کرتا ہے اس کے بعد متاثرہ پرندے کو نسبتاً ایسا محول چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا ٹمپریچر زیادہ ہو لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ متاثرہ پرندہ پینٹنگ کرنے لگ جائے ایک تو پہلے سی وہ مشکل سے سانس لے رہا ہے اور دوسرا آپ گرمی کی شیدت کی وجہ سے اس کے اندرونی عذابی گرم ہونے لگیں تو ایسی کنڈیشن میں ہم برڈ کو کھلا پلا نہیں سکیں گے کیونکہ ہم جلد ہی چکن کو نارمل محول میں لاکے اس کو کسی نہ کسی طرح کی غزائیت کی جنب لائیں گے تاکہ اس کی کوتے مدافت کو کسی طرح سے بحال کیا جا سکے بہار والا سیرپ اس لیے تجویز کیا تھا کیونکہ جب بھی کوئی وائرس آپ کے چکنز پر حملہ ور ہوتا ہے تو اس کے بعد برڈز کا نارمل کی نسبت درجہ رہت بڑھنے لگتا ہے لہٰذا کوئی بھی اچھا بہار والا سیرپ وہ ایری نیک ہو یا کوئی اور اسے آپ اپنے برڈز کو لازمی دیجئے گا مزید جگڑن کا شکار ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اندر کی جنب ریشا کا ٹھارنا شروع ہو جاتا ہے میوکس پہلے کی نسبت بڑھنے لگے گا اس میوکس کو اس ریشا کو اور رتوبت کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو کوئی بڑھانکو ڈائلیٹر میوکولیٹک ایفیکٹ والا مرکب چاہیے دوا چاہیے وہ آپ کو منٹووین کی صورت میں ملے گا پرو میکزین، آرسلون سوپر، ریسپی راف یا پھر کوئی اور حتیٰ کہ آپ کام پومانے پر رکھے بڑھ کے لیے وینٹولین بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر این ممکن ہے کہ اس مقصد کے لیے سانس میں روانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے کسی اور نام سے دوا تونک ملے لیکن اس میں وہ سارٹ ہونا چاہیے جو متاثرہ بڑھ کے اجسام سے ریشا باہر نکالے اسلام علیکم